مرشک نیوز شام نو بجے تک کھولنے کا فیصلہ سمارٹ لاکڈاؤن میں تندور، ڈیری پرادکس، شاپس، میڈیکل سٹورز، ٹیلر شاپس کو چوبیس گھنٹے کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے محکمہ داخلہ بلوچستان پچیس جولائی کا دن سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا حافظ حسین احمد دو سال قبل اسی تاریخ کو انتخابات کے نام پر مداخلت کی گئی اور عوام کے فیصلے کو تبدیل کیا گیا جبکہ کمیشنر سبی جاکٹر محمد یاسر بازائی نے کہا ہے کہ عید الازحاق کے موقع پر تمام عید گاہوں اور مساجد اور امام بار گاہوں پر سکیوٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے فقیر محمد روڈ نیو نجم الدین روڈ پشتون ندرہ مشرقی بائی پاس پشتون باغ کے عوام ٹینکرز مافیا کے رحم و کرم پر ہیں رہنما جمعیت علماء اسلام نظریاتی زلا کوجا خرنائی یوتھ آرگنائزیشن کے اختتامی قطاب کے دوران نبید الرحمان اور ڈاکٹر ایم بلال ترین نے تمام سرکاری اور پراویٹ سکولز کے اسافزہ اکرام انجمن تاجران سمیت ان تمام دوست احباب کا شکریہ دا کیا جنہوں نے اس ایڈوکیشنل سیمینار میں شرکت کر کے یوت او دیدران اور کارکنان کو عزت بکٹری اور حوصلہ افضائی بھی کی حکومت بلوچستان نے کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر ہنگامی بنیادوں پر تافتان میں کرنٹینہ مرکز قائم کیا پی ڈی اے میں ظلی انتظامی اور محکمہ صحت کو فعل کیا اور اپنے وسائل سے پانچ ہزار ظاہرین کو تمام ممکنہ طبی سہولیات اور ضروریت زندگی کی فراہمی کو یقینی بنایا ساتھی صوبے میں میڈیکل ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے کوئٹا پی سی ایس آئی آر کلا عبداللہ اور چمن میں مزید کرنٹینہ مراکز اور آئیسولیشن سینٹرز قائم کر دیئے اس کے علاوہ کوئٹا میں پچاس اکر اور تافتان میں پندرہ اکر پر ریلیف این ایمرجنسی سینٹرز بھی بنائے جا رہے ہیں پروقت اقدامات کی وجہ سے بلوچستان کے کسی بھی ظلم میں وائرس حکامی طور پر منتقل نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی مریض سامنے آیا جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے صوبائی حکومت، ڈاکٹرز اور پاک فوج نے بلوچستان میں بیماری کی شرعہ کو بڑھنے سے بچایا اور حکومت کی آگاہی مہن کے نتیجے میں عوام نے بھی لاکڈاؤن کو سراتے ہوئے خود کو گھر تک محدود کر لیا بلوچستان میں نہ صرف بیمار افراد کی دادات بہت کم ہے بلکہ سترہ مریض سہتیاب بھی ہو چکے ہیں بلوچستان حکومت کرونا وائرس کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے برسرے پیکار ہے تاہم معاشر کو بھی اس جنگ میں اپنا فعل کردار ادا کرنا ہوگا ہیلنز آپ نے جانی اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ عید الازحاء اور محرم الحرام پر احتیاط نہ کی گئی تو کرونا کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے وزیراعظم عمران خان نے میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ دنیا میں ہماری پہلی حکومت تھی جسے سمجھ آ گیا تھا کہ جب آپ کے ملک میں غربت ہو تو ہمیں کسی طرح اس کرونا اور وبا سے لڑنا ہوگا ہم نے جو اقتماعت اچھائے ان سے کرونا کیسز میں کمی آئی تین دن کے دوران ملک میں وائرس سے سب سے کم اموات ہوئی شروع میں ہم پہ دباؤ جالا گیا ہم مکمل لاکڈاؤن کریں لیکن ہمارا سمارٹ لاکڈاؤن کا فیصلہ بہترین ہے بلوچستان حکومت کا لاکڈاؤن میں دکانیں صبح نو بجے سے شام نو بجے تک کھولنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے تفسیرات کے مطابق جاری سمارٹ لاکڈاؤن میں دکانیں کھولنے کے لیے نئے اوقات کار جاری کر دیا گئے ہیں جس کے مطابق دکانیں صبح نو بجے سے شام نو بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی اس حوالے سے محکمہ داخلہ بلوچستان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سمارٹ لاکڈاؤن میں تندور، ڈیری پرادکس شاپس، میڈیکل سٹورز، ٹیلر شاپس کو 24 گھنٹے کھولا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے جبکہ شاپس، مالز اور بازار ہفتے میں چھ دن کھولے رہیں گے علاوہ عظیم ریسٹرانس، ہوتلز، ہوم ڈیلیوری اور ٹیک آوے سروس بھی 24 گھنٹے کھولی رکھنے کی اجازت ہے اس کے علاوہ محکمہ داخلہ کی جانب سے مزید ہدایات جاری کی گئی ہیں جن کے مطابق کسی بھی دکان میں ایک وقت میں چار سے زائد افراد کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی جمعیت علماء اسلام کے مرکزی ترجمان اور سابق سینیٹر حافظ حسین احمد نے کہا ہے کہ 25 جولائے کا دن سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا دو سال قبل اسی تاریخ کو انتقابات کے نام پر مداخلت کی گئی اور عوام کے فیصلے کو تبدیل کیا گیا ان خیالات کا اظہار انہوں نے جامعہ مطلع علوم پوہجہ میں مختلف وفود اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا جے یو آئی ٹی کے مرکزی ترجمان حافظ حسین احمد نے مزید کہا کہ 25 جولائی 2018 کو سیلیکٹرز نے عوام کی رائے پر جاکا جالا اس لیے اس دن کو ہمیشہ سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا جبکہ اس سے پہلے بھی 5 جولائی کو آئین موتل کر کے مارشل لاغ لگایا گیا تھا انہوں نے کہا کہ 21 فی سادی میں ایک ایسا ڈیزائن بنایا گیا کہ بظاہر تو یہ سبل اور جمہوری حکومت نظر آئے لیکن اختیارات در پردہ قوتوں کے پاس ہیں انہوں نے کہا کہ حکمران جماعت کی ایک خاتون وزیر صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم اور وہ ایک صفحے پر تو کیا ایک سطر پر ہیں حالانکہ ایک سطر پر موجودگی اس وقت تھی جب پرویز مشارق کے مارشل لاغ کے انتخابات ہوئے یا زیاء الحق کے مارشل لاغ کے دور میں جب انتخابات ہوئے تھے وہ اس وقت سطر پر تھے لیکن اس وقت یہ بین السطور میں ہے اب صورتحال یہ ہے کہ تمام تر اختیارات جو استعمال کیے جا رہے ہیں اس میں عمران خان اور اس کی پاٹی بے اختیار ہے جبکہ کمیشنر سبی جاکٹر محمد یاسر بازائی نے کہا ہے کہ عید الازحاق کے موقع پر تمام ایس گاہوں اور مساجد اور امام بار گاہوں پر سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے ای ایریا میں پولیس اور بی ایریا میں لیوی سپورٹس کے جوان اپنے فرائے سر انجام دیں گے شہر میں صفائی شترائی اور علائش چکانے لگانے کے لیے میونسپل کمیٹری سبی ابھی سے پلان تشکیل دیں بغیر این نو سی کے کھانے ہی جمع کرنے والے لوگوں کے خلاف سخت کاربائی کی جائے گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے عید الازحاق کے سلسلے میں درپٹی کمیشنر ہال میں علماء اکرام اور افسرام کے اجلاس سے خیطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر اسسٹن کمیشنر سبی محمد اسماعیل منگل اسسٹن کمیشنر بختی آرباد زہی بحمد اے ایس پی سبی میاں محمد حسنین درپٹی ایٹرو ڈاکٹر اکبر سولنگی اور علماء اکرام شلیق تھے درپٹی کمیشنر سبی جاکٹر محمد یاسر بازائی نے کہا انہوں نے کہا کہ شہر میں بغیر اینو سی کے خالے جمع کرنے کی اجازت نہیں جو اینو سی کے بغیر خالے جمع کرے گا اس کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی انہوں نے کہا کہ عید کے موقع پر بھی انسپل کمیشنر سبی صفائی کے خصوصی انتظامات کریں عیدگاہوں امام بارگاہوں مساجد دانے والی راستوں پر سفیدی کا چھڑکاؤ کریں اور جانوروں کی علائشیں اٹھانے کے لیے کمیشنر تشکیل دیں تاکہ شہریوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو انہوں نے کہا کہ بختیار آباد میں بھی سفائی کی خصوصی انتظامات کیے جائیں جمعیت علمہ اسلام نزدیاتی پاکستان کے مرکزی کنوینئر مولانا عبدالقادر لونی مرکزی جنرل سیکریٹری مولانا محمود الحسن قاسمی مرکزی اڈپٹری کنوینئر نجیم خان ایڈوکیٹ مرکزی ترجمان سید حاجی عبدالسطار شاہ ششتی قادری محمد اکمل سبائی کنوینئر مفتی شافی الدین سبائی کنوینئر خیبر پختونقہ مولانا محمد طاہر بنوری سبائی کنوینئر بنجاب کاری محمد اکمل سبائی کنوینئر سندھ مولانا عزیز احمد شاہ امروٹی اور بیگر نے کہا کہ حکمران اور مافیا قوم پر رحم کر کے مہنگائی اور زخیرہ اندوزی ختم کریں مہنگائی اور بے روزگاری سے عوام خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں کوئی اپنے جسم پر تیل شڑک کر خود کو جلا رہا ہے تو کوئی اپنے بچوں سمیت زہر پی کر اپنی زندگیوں سے ہاتھ دو بیچے ہیں حکومت کے دودھ اور شہر کی نہریں بہنے کی بجائے مہنگائی اور بے روزگاری سے زندگیاں ختم کرنے کا خواب دکھائے مہنگائی کے سونامی میں غریب عوام بہا لیے گئے اگدار سے قبل ایک کروڑ نوکریاں پچاس لاکھ گھر اور ملک سے باہر لوجی ہوئی رقم لانے کی دل فریب نارے لگانے والے عوام کو لکمہ تک نہیں دیا آٹا شینی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ صرف غریب ہی نہیں بلکہ متوسط طبقے کی بھی کمر ٹوٹ چکی ہے چلتے ہیں ہر نائی جہاں ریپورٹر کے مطابق ہر نائی یوتھ آرگنائزیشن کے اختتامی قطاب کے دوران نبید الرحمن اور ڈاکٹر ایم بلال ترین نے تمام سرکاری اور پرائیوٹ سکولز کے اسافتزہ اکرام انجمن تاجران سمیت ان تمام دوست احباب کا شکریہ دا کیا جنہوں نے اس ایڈوکیشنل سیمینار میں شرکت کر کے یوتھ او دیدران اور کارکنان کو عزت بکشی اور حوصلہ افضائی بھی کی ہنائی یوتھ آرگنائزیشن کالٹی یعنی میار تعلیم کے لیے جدوجہد کر رہی ہے جبکہ والدین کو یہ احساس دراتے ہیں کہ جب تک ان کے بچوں کو میاری تعلیم نہیں ملے گی تو وہ آگے کیسے ترقی کر سکتے ہیں دو طبقے جن کا اس ایڈوکیشنل سیمینار سے براہ راست تعلق تھا انہیں دعوت دی گئی پروگرام میں شرکت کے لیے زور دیا گیا لیکن وہ پروگرام میں شریک نہ ہوئے یعنی یہ پروگرام ان کے بچوں کے لیے نہیں اب بھی ہم امید کرتے ہیں کہ والدین اور سیاسی پاتیز اس نیک مقصد میں ہمارے شانہ بشانہ ساتھ دیں ہم مایوس نہیں بلکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے بلال ترین مشرک نیوز ہرنائی سبی پولیس نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے مختلف چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث گینگ کی سرغنہ سمیت تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان نے اسلحہ گولیاں موبائل فون سونے کے زیورات اور چار موٹر سائیکل برامت کر لیے ہیں ان خیالات کا اظہار اے ایس پی سٹی کیپٹن ریٹائر میہ حسنین اقبال نے ایس اے چو سٹی محمد آصف خجق ایس اے چو علاباد محمد جمال مہر کے ہمراہ سٹی تھانے میں ہنگامی پریس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر سی آئی اے انچارج غلام علی ایڈیشنل ایس اے چو نواب خان لونی ایس آئی لشکران خان گشکوری اے ایس آئی محمد حریف بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں سے سبی کے ایریا میں چوری اور ڈکیتی کی بارداتیں رونما ہو رہی ہیں ان بارداتوں کو ٹریس کرنے اور ان کی روک دھام کے لیے ڈی آئی جی پولیس سبی رینج کیپٹن ریٹائر پرویز احمد چانڈیو اور ایس ایس پی سبی ملک فاروق فیض لہڑی کی خصوصی ہدایت پر مختلف چیمیں تشکیل دے کر کاروائی شروع کر دی گئی ہے سبی پولیس نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے مختلف چوری اور ڈکیتی کی بارداتوں میں ملوث گینگ کے سرگنا محمد منور ولد محمد انبر مہر اور ان کے دیگر ساتھی محمد اسغر رند حاصل خان کولاچی کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے ٹی ٹی پسٹل تین میگزین زندہ گولیاں دو تولہ سونے کے دیورات جن کی مالیت تقریباً دو لاکھ روپے ہے تین عدد رابڑی شدہ موٹر سائیکل اور ایک واردات میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل برامت کر لیا ہے گرفتار ملزمان سے تین عدد موبائل فون بھی برامت کیے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ گرفتار ملزمان سے تفتیش جاری ہے جن سے مزید اہم انکشافات کی توقع ہے مزید گینگ کے میمبران اور سہولتکاروں کی گرفتاریوں کا بھی امکان ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایز ڈی ڈاک ٹی وی اور دیکھتے رہیے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے